گوڑ مورننگ بچوں گروکل اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے آج پھر ہم اپنی پرسنٹیج کی نیکسٹ کلاس میں آپ کے ساتھ آئے ہیں آج ہماری پرسنٹیج کی تھرڑ کلاس ہوگی پرسنٹیج کی پہلی دو کلاسوں میں ہم نے بلکل بیسک پرسنٹیج کو جانا تھا کی کیسے پرسنٹیج کو فریکشن میں یوز کی جاتا ہے اور کیسے فریکشن ویلیو سے اس کی پرسنٹیج ویلیو کو یوز کیا جاتا ہے آج ہم اس کی ٹائپ آف سٹیٹمنٹ کی اور آ رہے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا میتھر سکھاؤں گا جس سے آپ پرسنٹیج کی میکسیمم سٹیٹمنٹوں کو سول کر پاؤ گے دیکھئے گا آج کی ہماری جو کلاس ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہونے والی ہے آج ہم اس کی ٹائپ آف سٹیٹمنٹ کی اور جا رہے ہیں تو بچوں سب سے پہلے ہم جس ٹائپ میں جائیں گے وہ ٹائپ ہوتی ہے ریٹ انٹو کنجمشن ایکول ٹو ہوتا ہے ایکسپینڈیچر گے آپ سبھی جانتے ہو ملیہ گنا خپت برابر ہوتا ہے کھارچ یعنی اگر مان لیجیے آپ کسی دکاندار کے پاس کوئی سامان لینے جائیں اور دکاندار سے آپ یہ کہو بھائی میرے کو پانچ کلو چینی چاہیے یا پانچ کلو چائے چاہیے اور دکاندار آپ سے یہ کہے گی بھائی جو چائے کا ریٹ ہے وہ سو روپے کیلو ہے تو آپ کا ٹوٹل خرچ کیا آئے گا پانسو روپے آئے گا تو اسی بیس پر اس چھوٹی سی بات پر ہم آپ دیکھے گا کتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹوں کو سول کرنے جائیں گے کی ریٹ انٹو میں کنجمشن یعنی ملیہ گنا خپت برابر کیا ہوگا خرچ کے ہوگا یعنی اگر کوئی آپ سے یہ کہے گیا آپ نے پانچ کلو چائے خریدنی ہے اور جو چائے کا ریٹ ہے وہ سو روپے کیمت کلو ہے تو آپ بالکل بدا پاؤ گے بھائی میرا خرچ کیا آئے گا پانسو روپے کا آئے گا دیکھے گا اس بیس پر کیسی کیسی سٹیٹمنٹ آتی ہے میں پہلے اس ٹائپ کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں اس ٹائپ میں بچوں میرے پاس ٹوٹل تین ویلیو ہیں ایک ہے ریٹ ایک ہے کنجمشن اور تیسرا ہے ایکسپینڈیچر کوئی بھی دو چیز پرسنٹیج میں چینج کی جائیں گی کوئی بھی دو کی جا سکتی ہے یا ایک کی جا سکتی ہے کوئی بھی دو چیز پرسنٹیج میں چینج کی جائیں گی اور اس کا ایفیکٹ تیسری ویلیو پر کیا ہوگا وہ آپ کو نکالنا ہوگا جیسے مان لیجئے میں ریٹ کو یا تو بڑھا دوں یا گھٹا دوں اور ایکسپینڈیچر کو بھی یا تو بڑھا دوں یا تو گھٹا دوں تو اس کا میری کھپت میں کیا اثر ہوگا تو اس ٹائپ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں جو آج ہم سول کرنے جا رہے ہیں تو آئیے دیکھئے گا میں پہلی سٹیٹمنٹ لے رہا ہوں یدی کوسچن نمبر فرسٹ پہلے ہم بالکل بیسک سٹیٹمنٹ لیں گے اس کے بعد پھر میں ہائی لیول کی سٹیٹمنٹ لوں گا پہلا کوسچن ہے یدی چائے کے ملے کو یدی چائے کے ملے کو پچیس پرتیسط بڑھایا جائے اور کھرچ میں کوئی انتر نہ آئے کوئی انتر نہ آئے تو خپت میں کتنے پرتیشت کا انتر آئے گا تو خپت میں کتنے پرتیشت کا انتر آئے گا یعنی میری جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے بچھو وہ کیا ہے کہ ایک وقتی چائے کے ملے کو پچیس پرتیسط بڑھا دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے خرچ میں کوئی بھی انتر نہیں آنا چاہیے جب ایک چیز کا میں نے ریٹ بڑھا دیا بٹ میرے پاس پیسے فکس ابھی پیسے میں نے سو روپے ہی کچھ کرنے ہیں بٹ سامان کا ریٹ بڑھ گیا تو کیا ہوگا سامان اب تھوڑا کم آئے گا تو خپت میں جو انتر آئے گا وہ ہی میں نے نکالنا ہے یعنی میری جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے جیسے ریٹ انٹو میں کنجمشن اکول ٹو ہوتا ہے ایکسپینڈیچر کے اب یہاں پر دیکھئے نہ تو آپ کو ریٹ دیا گیا نہ آپ کو خپت دی گئی اور نہ ہی آپ کو خرچ دیا گیا جب بھی پرسینٹیز میں آپ کو کوئی ویلیو نہ دی جائے تو آپ نے اس کو سو ماننا ہے تو میں نے کیا مان لیا بھئی میرا ریٹ بھی کیا ہوگا سو ہوگا اور میری خپت بھی کیا ہوگی سو کلو ہوگی اور جو میرا خرچ آئے گا وہ کیا ہوگا دس ہزار ہوگا کیونکہ نہ میرے کو ریٹ دیا گیا نہ میرے کو خپت دی گیا تو میں نے ریٹ کو بھی سو مان لیا اور خپت کو بھی سو مان لیا تو میرا خرچ کیا ہوگیا دس ہزار اب جیسے جیسے سٹیٹمنٹ میں بول رہا ہے ہم اس کو ویسے ویسے سول کریں گے ریٹ کو پچیس پرسینٹ بڑھائے گیا اگر کوئی چیز سو سے پچیس پرسینٹ بڑھائی جائے تو وہ کیا ہو جائے گی ایک سو پچیس خپت کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے میں نے اس کو ایکس مان لیا اور میرا خرچ کیا ہوگیا بچو دس ہزار کا دس ہزار کی ہوگی اس نے کہا ہے کہ خرچ میں کوئی انتر نہ آئے تو دس ہزار کا دس ہزار ہی ہوگا تو یہاں سے میرے ایکس کی ویلیو کیا آئے گی دس ہزار بٹے ایک سو پچیس کاٹیں گے اس کو تو یہ میرا کیا آگیا اسی بٹ بچو یہ میرا اسی جو ہے وہ انسر نہیں ہے یہ تو میں نے کیا نکالا پہلے جو میری خپت تھی پہلے جو میری کنجمشن تھی وہ میری سو تھی اب میری جو خپت آئی ہے وہ اسی آئی ہے بٹ میں نے یہ بتانا ہے خپت میں کتنے پرتیشت کا انتر آیا ہے تو سو سے کوئی چیز اسی ہوگئی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بیس پرسنٹ کیا ہوگئی ہے کم ہوگئی تو میرا انسر کیا ہوگا بیس پرسنٹ ہوگا تو بچو ایسی ہی سٹیٹمنٹ ہوں گی جو ہم نے اس میتھرڈ پر سول کرنی ہے بڑا ہی آسان میتھرڈ ہے جو چیز آپ کو پرسنٹیز میں نہیں دی جائے میں اس کو سو مان لوں گا اگر کوئی چیز پرسنٹیز میں بڑھائی گئی ہے تو سو میں جوڑ دیں گے اگر گھٹائی گئی ہے تو سو میں سے مائنس کر دیں گے اگر سیم رکھ گئی ہے تو وہ سیم کی سیم ہی رہے گی اب دیکھئے یہ تو تھا اس سٹیٹمنٹ کو سول کرنے کا سٹینڈڈ میتھڈ اب میں آپ کو ایک سوٹ کٹ سمجھاتا ہوں جو آگے جا کے آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے سوٹ کٹ کیا ہے مان لی جیے یہ تھا ریٹ انٹو میں کنجمشن ایکول ٹو ایکسپینڈیچر دو چیزوں کی گناہ کرکے کوئی تیسری چیز آئے دو چیزوں کی گناہ کرکے کوئی تیسری چیز آئے اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز فکس ہو جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا جو ایکسپینڈیچر ہے جو خرچ ہے خرچ میں کوئی انتر نہ آئے تو میں نے ایکسپینڈیچر کو فکس کر دینا ہے فکس کا مطلب میں اس کو ایک مان لیتا ہوں فکس کا مطلب میں اس کو ایک مان لیتا ہوں کیونکہ ہر چیز اپنے آپ میں کیا ہوتی ہے ہنڈر پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ کیا ہے تو جتنا ریٹ بڑھے گا یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جس پرسنٹیز میں یا جس ریشو میں ریٹ بڑھے گا اسی میں ہی خپت کو گھٹایا جائے گا یعنی اگر میں یہ کہوں کی ریٹ کو پچیس پرسنٹ بڑھایا گیا تو پچیس پرسنٹ کی فریکشن ویلی ہوتی ہے پچیس پرسنٹ کی فریکشن ویلی ہوتی ہے ایک بڑھا چار یعنی ریٹ پہلے چار تھا چار سے ایک بڑھایا گیا پہلے والی ویلیو کو نیچے رکھتے ہیں اب والی کو اوپر رکھتے ہیں پہلے ریٹ چار تھا چار سے ایک بڑھا دیا کیا ہو گیا پانچ میں نے جو expenditure ہے اس کو ایک بنانا ہے اگر rate چار سے پانچ ہوا ہے تو expenditure پہلے پانچ تھا پانچ سے کیا ہو جائے گا چار کیونکہ value کیا آنی چاہیے میری ایک آنی چاہیے یہ rule میں وہاں پہ اب apply کروں گا جہاں پر میری جو third quantity ہے وہ fix ہو جائے گی اگر expenditure change نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پر میں یہ چیز apply کر سکتا ہوں اگر میرا expenditure change ہو جائے گا تو یہاں پر یہ چیز apply نہیں ہوگی تو دوبارہ دیکھیں کیا تھا rate کو 25% بڑھایا گیا 25% کی fraction value کیا ہے ایک بٹھا چار یعنی پہلے rate چار تھا چار سے ایک بڑھا دیا گیا تو کیا ہو گیا پانچ پہلے rate چار تھا اب کیا ہو گیا پانچ تو جو خپت ہوگا وہ اس کا الٹا ہو جائے گا مطلب پہلے خپت تھی پانچ پانچ سے کیا ہو گئی چار ایک کم ہوئی پانچ پر ایک بٹھا پانچ جو fraction value اس کی percentage value کیا ہوتی ہے 20% تو ایسے آپ direct 20 کو نکال سکتے ہو تو ان دونوں میں سے جس method کو آپ چاہو اس method کو use کال سکتے ہو یہ method ہر statement پہ apply ہوگا چاہے expenditure change ہوا ہے چاہے expenditure same ہے یہ method صرف وہاں پہ apply ہوگا جہاں پر expenditure میں نے fix کر دیا میں نے same کر دیا میں نے اس کو ایک مان لیا تو جس وے میں ریٹ چینج ہوگا اسی وے میں کنجمسن بھی چینج ہوگی یہ چار سے پانچ ہوگا ہے وہ پانچ سے چار ہو جائے گا ٹھیک ہے بچو دیکھیں ہم نے اس type سے ہی ان دونوں method کے base پر آگے statement ہوگا سول کرنا ہے ابھی ہم نے جو پہلی statement لی ہے اس میں ہم نے صرف rate کو change کیا تھا expenditure کو change نہیں کیا تھا اب میں ایک statement لیتا ہوں جس میں ہم rate کے ساتھ expenditure کو بھی change کریں گے آئیے دیکھئے next statement پہ آتے ہیں next statement کیا رہے گی ہے ہماری یدی چائے کے ملے میں یدی چائے کے ملے میں 32% کی 32% کی وریدی ہو یدی چائے کے ملے میں 32% کی وریدی ہو یعنی چائے کے ملے کو 32% بڑھایا جائے اور اس کے خرچ کو اور اس کے خرچ کو 12% گھٹایا جائے اس کے خرچ کو 12% گھٹایا جائے یعنی rate کو 32% بڑھایا گیا اور خرچ کو 12% گھٹایا گیا تو خپت میں کتنے پرتیشت کا انتر آئے گا تو خپت میں کتنے پرتیشت کا انتر آئے گا دیکھئے گا بچو یہاں پر میں نے جو میری جو last statement تھی اس میں صرف rate rate کو change کیا گیا تھا اس میں expenditure میں نے سیم رکھا تھا لیکن یہاں پر میں نے دو چیزوں کو change کیا دو ایک چیزیں ایک بھی change ہو سکتی ہیں اور چیزیں دونوں بھی change ہو سکتی ہیں تو method سیم رہے گا rate into consumption equal to ہوگا expenditure کیا نہ rate دیا گیا نہ consumption دی گئی نہ expenditure دیا گیا اس لئے میں نے rate کو بھی 100 مان لیا اور خپت کو بھی 100 مان لیا تو میرا خرچ کیا ہو گیا 10 ہزار تو جو چیز بڑھائی جائے گی جو گھٹائی جائے گی وہ minus ہو جائے گی اب rate کو 32% بڑھایا گیا تو rate کیا ہو 132 خپت کے بارے میں کوئی جانگائی نہیں ہے اس کو کیا مان لیا x اب اس کو 12% گھٹایا گیا اب دیکھئے اگر کوئی چیز 12% گھٹائی جائے تو وہ کیا ہو جائے گی اپنے آپ کا 88% ہو جائے گی یعنی جو میرا خرچ ہو گیا وہ کیا ہو جائے گا 10 ہزار کا 88% اب ہر چیز اپنے آپ میں کیا ہوتی ہے 100% ہوتی ہے اگر 100% میں سے 12% گھٹائی 88% جو کیا ہوگا 88% تو یہاں سے میں ایکس نکالنا چاہوں گا تو کیا آئے گا 88% بٹے 132 111 پہ جائے گا 12 11 8 آپ اس کو آگے یہ جائے گا 6 پہ پہ 6 پہ جائے گا یعنی یہ کیا آگیا آپ کا 66 66 66 یعنی کنجم پہلے 100 تھی 66 66 66 ہو گئی ٹھیک جی بات تو جو چیز پہلے 100 تھی 66 66 66 ہو گئی تو اس میں کیا کمی آئے گی 33 33 33 % کی تو ایسے آپ کوئی بھی statement کو solve کر سکتے ہو جس میں چاہے ایک change دیا گیا ہو چاہے اس میں دو change دیا گئے ہوں اب بچو دیکھئے گا اس statement کو میں اس shortcut بے solve نہیں کر سکتا جو میں نے آپ کو پہلی statement میں سمجھایا تھا اس میں میں نے کیا سمجھا تھا آپ کو rate into consumption equal to expenditure ہے اگر expenditure fix ہو تو ہم اس کو ایک مان لیتے ہیں اور اس کے بات جس way rate change ہوتا ہے اس way میں ہی کنجمشن بھی چیز ہوتی ہے بٹ یہاں پر expenditure fix نہیں ہے expenditure میں بھی 12% کی کمی کی گئی ہے تو اس لیے وہ shortcut یہاں پر apply نہیں ہوتا لیکن وہ بہت important ہے وہ آگے آنے والی کچھ hard اور maximum statement کو solve کرے گا اس کو بھی دیان میں رکھنا ہے اور یہ ہر statement کو solve کرے گا ہی کرے گا تو بچھو یہ ہماری اس type کی بلکل basic statement تھی پہلے میں صرف میں نے rate کو change کیا expenditure fix رکھا دوسرے میں rate کو بھی change کیا اور expenditure کو بھی change کیا اب میں اس type کی کچھ اچھی statement لیتا ہوں جس میں جو percentage کی value ہے وہ تھوڑی hard ہو کی جہاں پر soul اے کے soul نہ کیا جا سکے تو آئیے دیکھئے گا next question پہ آتے ہیں دیکھئے یدی petrol کے دام میں 55 پرسنٹ بڑھایا جائے تو میرا پہلا question کیا ہے یدی پیٹرول کے دام کو پچ پن پوائنٹ پانچ پانچ پرسنٹ بڑھایا جائے بڑھایا جائے اور خرچ میں کوئی انتر نہ آئے خرچ میں کوئی انتر نہ آئے تو خپت میں کتنے کتنے پرسنٹ کی کمی ہوگی کتنے پرسنٹ کی کمی ہوگی تو بچو دیکھئے گا یہ statement بلکل ویسی statement ہے جیسی ہم نے پہلے سول کی تھی پہلی پہلی statement میں ہم نے کیا کیا تھا اگر چائے کے ریٹ کو پچیس پرسنٹ بڑھایا جائے اور خرچ کو سیم رکھیں تو خبت میں کیا انتر آئے گا تو یہ بھی statement تو سیم ہے بٹ یہاں پر percentage کی آسان value نہ دے کر percentage کو point میں دے دیا گیا تو میں نے آپ کو پہلی ہی کلاس میں کہا تھا جب تک percentage کی جو value ہے وہ integer کی فرم میں رہے مطلب آسان percentage رہے دس بیس تیس سائز تو میں نے سو مان کے لینا ہے لیکن جیسے ہی میری percentage ہارڈ ہو جائے گی جیسے یہ آگئی پچ پن پانچ مانچ تو اس ٹائم پہ میں فریکشن کی سائدہ سے سٹیٹمنٹ کو سول کروں گا اب اس کے اندر ایک بات اور کہی گئی ہے اگر خرچ میں کوئی انتر نہ آئے تو جہاں پر جو expenditure ہے وہ کیا رہے گا ہمارا constant رہے گا یعنی یہاں پر میں نے ریٹ انٹو میں کنجمشن ایک ول ٹو ہوگا expenditure اور بچو expenditure کو اس نے پہلے ہی فکس کر دیا تو میں نے مان لیا expenditure ایک رہے گا تو اس میں کیا ہوا ہے پیٹرول کے دام کو پچ پن پوائنٹ پچ پرسنٹ بڑھایا گیا تو پچ پن پوائنٹ پچ پرسنٹ اس میں پانچ کومن لے لوں تو کیا بچے گا گیارہ پوائنٹ گیارہ پرسنٹ اور بچو گیارہ پوائنٹ گیارہ پرسنٹ کی میں فریکشن ویلیو جانتا ہوں کیا ہوتی ہے ایک بٹا نو تو یہ پانچ بٹے نو ہے مطلب کیا ہوا اس کا پہلے جو پیٹرول کا دام تھا اب اس کو پانچ بڑھا دیا گیا پانچ بڑھا دیا گیا تو کیا ہو گیا چودہ تو جس وی میں ریٹ چینج ہوا ہے اگر میں ایک سپینڈیچر کو فکس رکھنا ہے تو جو میری کنجمشن ہوگی وہ اس کا بلکل الٹا ہو جائے گی یعنی کنجمشن میری کیا ہو جائے جو مطلب انتر آیا وہ پانچ کا آیا یعنی پانچ کا انتر آیا اور چودہ کے اوپر تو یہ پرزنٹ ہوگا پانچ بٹے چودہ گھونا سو ہم اس کو سول کریں گے یہ دو پہ جائے گا یہ بھی دو پہ جائے گا یعنی ڈھائیس سو بٹے سات آگے اس کو سول ایک ہارڈ سٹیٹمنٹ کو بڑی آسانی سے سول کر سکتے آپ کو دونوں میتھڈ دھیان میں رکھنے ہوں گے پہلا میتھڈ جس میں کی پرسنٹیز آسان دی جائے تو میں نے سو مان کے سول کرنا ہے دوسرا میتھڈ جس میں کی جب پرسنٹیز ہارڈ تو ہو جائے پوائنٹوں میں ہو جائے تو میں نے اس کی فریکشن ویلیو سے سول کرنا ہے اور ایک بات اور جب بھی دو چیز جو کی گنا ہونے کے بعد کوئی تیسری چیز آئے اور اس کی ویلیو فکس ہو جائے تو فکس ویلیو میں جس ویلیو چینج ہوگی اس کے اپوز اس کے الٹے ویلیو دوسری ویلیو چینج ہوگی جیسے یہاں پر کیا تھا کی پہلے ریٹ نو تھا نو سے پانچ جادہ ہو گیا تو نو سے پانچ جادہ کیا مطلب چودہ ہو گیا ریٹ نو سے چودہ ہوا اور میں نے ایک رکھنا ہے تو جو میری کنجمسن ہوگی وہ چودہ سے نو ہو جائے گی مطلب پانچ بٹے سات پرزینٹ تو بچو ایسی ہی اچھی سٹیٹمنٹ کو سو کریں گے نیکس سٹیٹمنٹ پہ آئیے کیا ہے نیکس سٹیٹمنٹ ہے یدی چینی کے ملے میں ایکس پرتیصد کی کمی آئے نیکس کوششن ہے میرا یدی چینی کے ملے میں ایکس پرتیصد کی کمی آئے اور خپت کو بیالیس پوائنٹ چھاسی پرسنٹ بڑھایا جائے خپت کو بیالیس پوائنٹ چھاسی پرسنٹ بڑھایا جائے اور خرچ میں کوئی انتر نہ آئے اور خرچ میں کوئی انتر نہ آئے کوئی انتر نہ آئے تو ایکس کیا ہوگا تو what will be the value of x تو جب بھی ایسی سٹیٹمنٹ میں جس میں ریٹ کی بات ہو جس میں ریٹ کی بات ہو کنجمشن کی بات ہو ایسی سٹیٹمنٹ کو پانچ سیکنڈ کب بنا دیا کیونکہ اس میں جانتا ہوں کہ میں اپنے ایکس پینڈیچر کو فکس کر دینا ہے جس وے میں ریٹ چینج ہوگا اس کے اپوزیٹ وے میری بڑی آسانی آئی لیول کی سٹیٹمنٹ ہوں گی دیکھئے گا نیکسٹ کوششن پہ آتے ہیں نیکسٹ کوششن کیا ہے چاول کے ملیہ کو پہلے کوششن ہے چاول کے ملیہ کو پہلے ساڑھے بارہ پرتیشت بڑھایا گیا پہلے ساڑھے بارہ پرتیشت بڑھایا گیا پہلے ساڑھے بارہ پرتیشت گھٹا آیا گیا چاول کے ملیہ کو پہلے ساڑھے بارہ پرتیشت گھٹا آیا گیا پھر اس کو پھر اس کو 28.56% بڑھایا گیا یدی خرچ کو بھی 35% بڑھایا جائے 35% بڑھایا جائے تو خپت میں کتنے پرتیشت کا انتر آئے گا تو خپت میں کتنے پرتیشت کا انتر آئے گا تو بچھو دیکھو یہ سٹیٹمنٹ ہے ہماری ابھی تک ہم نے جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہول کی ہیں سب سے اچھی سٹیٹمنٹ یہ آپ کی ہے اس میں کیا کہا گیا پہلی بات تو اس میں کیا ہوا ایک ویلیو پر دو بار پرسنٹیج کا چینج کیا گیا ابھی تک ہم نے جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہول کی تھی چاہے اس میں ریٹ کو بڑھایا گیا تھا چاہے اس میں خرچ کو بڑھایا گیا تھا یا اس میں خپت کو بڑھایا گیا تھا سبھی میں پرسنٹیج جو چینج ہوتا تھا وہ صرف ایک ہی بار ہوتا تھا لیکن یہاں پر ریٹ میں دو بار پرسنٹیج چینج ہوا ہے ایک بار تو اس کو پہلے تو اس کو ساڑھے بارہ پرسنٹ گھٹایا گیا اس کے بعد اس کو اٹھائیس پوائنٹ فائیو سکس پرسنٹ بڑھایا گیا اور ساتھ ہی خرچ کو بھی پینتیس پرسنٹ بڑھایا گیا یعنی یہاں پر ایکسپینڈیچر فکس نہیں ہے تو ہم وہ وہاڑی ویلیو وہاڑا جو سوٹ کر تھا کی ایکسپینڈیچر کو ایک مان لیتے تھے وہ یہاں پر کام نہیں آئے گا دیکھئے گا سٹیٹمنٹ کیسے سول ہوتی ہے ریٹ انٹو میں کنجمشن ایکول ٹو ہوگا ایکسپینڈیچر کے اب میں سو کیوں نہیں مان سکتا کیونکہ یہاں پر جو پرسنٹیج کی ویلیو دی گئی ہے وہ پوائنٹس میں دی گئی ہے اگر میں اس کو سو مان لوں گا تو جو میری جو کلکولیشن ہے وہ بہت لینٹھی ہو جانی ہے بٹ میں نے سٹیٹمنٹ کو ایسے سول کرنا ہے کہ وہ دس سیکنڈ سے زیادہ ٹائم نہ لے کیونکہ اگزام میں اس سے زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہوتا تو میں اس کو کیسے سول کروں گا سب سے پہلا جو مجھے فریکشن دیا گیا ہے وہ دیا گیا ساڑھے بارہ پرسنٹ ساڑھے بارہ پرسنٹ کی فریکشن ویلیو بچوں میں جانتا ہوں کیا ہوتی ہے ایک بٹے آٹ اس کا کیا مطلب ہے پہلے ریٹ آٹ تھا ریٹ سے آٹ سے ایک کیا ہو گیا کم آٹ سے جو ویلیو ایک کم ہو گئی تو کیا ہو جائے گی سات تو پہلے تو ریٹ تھا بھئی آٹ ٹھیک ہے جی باب اور آٹ سے ایک کم ہوگی کیا ہو گیا سات اب کیا ہے اب جو یہ سات ریٹ تھا اس کو کیا کیا گیا اٹھائیس پوائنٹ فائیو سکس پرسنٹ بڑھایا گیا اب 28.5-6% کی فریکسن ویلیو کیا ہوتی ہے اگر میں اس میں سے 2 کومن لو اندر کیا رہ جائے گا 14.28% جس کی فریکسن ویلیو کیا ہوگی 1 بٹے 7 یعنی یہ کیا دے گا آپ کو 2 بٹے 7 مطلب اگر ریٹ 7 ہے تو 7 سے 2 بڑھایا جائے گا تو یعنی 7 سے 2 بڑھایا جائے گا تو کیا ہو جائے گا بچوں 9 ہو جائے گا یعنی 2 اپریشن اپلائی کرنے کے بعد کیا ہوا پہلے ریٹ 8 تھا آٹھ سے ایک کم ہوا تو کیا ہو گیا ساتھ پھر ساتھ سے دو بڑھایا گیا تو کیا ہو گیا نو مطلب پہلے کا ریٹ تھا آٹھ اب کا ریٹ ہے نو میں نے مان لیا اگر پہلے کی خپت سو ہے تو پہلے کا خرچ کیا ہوگا آٹھ سو اور خرچ کو بھی پینتیس پرسنٹ بڑھایا گیا تو آٹھ سو کو جب پینتیس پرسنٹ بڑھائیں گے اب کی میں نے یہ مان لیا کنجم سن ایس کو کیا ہو جائے گا آٹھ سو کا ایک سو پینتیس پرسنٹ تو یہاں سے ایکس کی ویلیو کیا آئے گی آٹھ سو گونہ ایک سو پینتیس بٹے سو ڈیوائیڈ بائی نائن تو جب آپ اس کو سول کرو گے تو یہ دے گا پندرہ ٹھیک سو بیس تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے میرا خرچ تھا سو اب کیا ہو گیا ایک سو بیس یعنی میرا خرچ بیس پرسنٹ جو میری خپت تھی وہ کیا ہو گئی بیس پرسنٹ بڑھ گئی تو آپ کا جو انسر ہوگا وہ کیا ہوگا بیس پرسنٹ دیکھو بچو اس ایک اچھے لیول کی سٹیٹمنٹ کو ایک ہارڈ سٹیٹمنٹ کو بھی ہم بڑی ہی آسانی سے سول کر سکتے ہیں اگر ہم سبھی میتھرز سبھی ویلیو جان دے ہیں تو میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے آج ہم نے سب سے پہلے ایک ٹرک جانی یا ایک پوائنٹ جانا کی ریٹ انٹو میں کنجمشن ایک والٹو ہوتا ہے ایکسپینڈیچر کے اس بیس پر کیسی کیسی سٹیٹمنٹ آتی ہے ٹوٹل میرے پاس تین ویلیو ہوئی ایک ریٹ ایک کنجمشن اور تیسرا ایکسپینڈیچر تین میں سے یا تو کوئی بھی دو چینج ہوں گی یا ایک چینج ہوگا اور ایک فکس ہوگا اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں تھرڈ پر نکالنا تھا یا تو میرا ریٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے گھٹایا جا سکتا ہے کنجمشن کو بڑھایا جا سکتا ہے گھٹایا جا سکتا ہے یا ایکسپینڈیچر کو بڑھایا جا سکتا ہے اور گھٹایا جا سکتا ہے جب تک میری پرسینٹیز کی ویلیو سیمپل پرسینٹیز میں ہے تو میں نے ریٹ کو بھی سو ماننا ہے اور میں نے کنجمشن کو بھی سو ماننا ہے تو میرا خرچ کیا ہو جائے گا اس کے بعد جو چینج ہوگا وہ میں نے اس پر اپلائی کرنا ہے لیکن اگر پرسینٹیز کی ویلیو ایک ایزی پرسنٹیز میں نہ ہو پوائنٹس میں ہو تو پھر میں نے اس کو فریکسنس میں لینا ہے اور اس میں میں نے ایک اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ جانا جب دو چیزوں کی گناہ کرنے کے بعد کوئی تیسری چیز ہے جیسے ریٹ انٹو کنجمشن کی تھا ایکسپینڈیچر جب ایکسپینڈیچر کو میں نے فکس کر دیا یعنی جب میں نے دو کی گناہ کو فکس کر دیا تو وہاں پر سٹیٹمنٹ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے آسان وہ کیسے ہو پھتی ہے کہ جتنا چینج ریٹ میں ہوگا اس کے اپوڈجٹ چینج اس کی کنجمشن میں ہوگا کیونکہ میں نے ایکسپینڈیچر کو ایک بنانا ہے تو ان باتوں سے میں نے بہت اچھی اچھی سٹیٹمنٹ کو سول کیا ہے اس سٹیٹمنٹ میں تو کیا تھا کہ ایک چیز پر پرسنٹیج کا چینج دو بار کیا گیا تھا تو چاہے چینج دو بار کیا جائے چاہے تین بار کیا جائے چاہے ایکسپینڈیچر فکس کیا جائے چاہے وکس نہ کیا جائے چاہے پرسنٹیج ایجی آئے چاہے ہارڈ آئے جیسے بھی کوسچن ہوں گے آپ ان میتھرڈ سے بلکل آسانی سے سول کر سکتے ہو بچو تو آج کی کلاس میں اتنا ہی نیکسٹ لیکچر میں ہم اور اچھی اچھی سٹیٹمنٹ اور اچھے اچھے میتھرڈ کے ساتھ لے کے آئیں گے جن میں آپ سٹیٹمنٹوں کو دیکھتے ہی ویڈن سیکنڈ اس کو سول ہوں گی وہ تو آج کیلئے اتنا ہی بچو تینکیو